السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں وہ حکیم محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے حکمت آئیوردک یوٹیوب چینل ناظرین میں آپ حضرات کی خدمت میں آج ایک ایسا نسکہ ایک ایسا فارمولیشن لے کے آیا ہوں کہ آج کے کرونا کے دور میں میرا اس نسکے کو لے کے آنا یہ آپ کے لیے اور تمام ناظرین کے لیے یہ خوشی کی لہر دڑانے والی بات ہے تو ناظرین ہم نسکے کی طرف جانے سے پہلے کچھ بیماری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ حکمہ حضرات نے اپنے کتابوں میں بہت وقت سے پہلے لکھ دیا ہے کہ نزلہ سکام یعنی سردی خانسی یہ بہت بڑی بیماری ہے اس سے بے توجہی برتنا یہ بہت خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے کیونکہ جب نزلہ سکام دائمی یعنی روزانہ رہنے لگتا ہے تو کبھی اس سے بینائی بھی چلی جاتی ہے موتیہ آجاتا ہے اور اس سے کبھی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور اگر نزلہ سکام ہمیشہ کے لیے رہتا ہے تو ان کے دانت بھی جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور اگر یہی نزلہ سکام ہمارے فیفروں پر گرتا ہے تو ان نیمونیا ہونے کی قوی امید رہتی ہے تو ناظرین آج کے کورونا کی وقت میں ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ نزلہ سکام سردی خانسی یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اگر اس سے بے توجہی برتی گئی تو پتہ نہیں کون کون سی بڑی بیماریوں میں ہم گری جائیں گے تو اس سے بچنے کے لیے ہم آج آپ کے سامنے ایک فارمولیشن لے کے آئے ہیں جس کے استعمال سے دائمی نزلہ سکام یعنی ہمیشہ رہنے والی سردی خانسی ختم ہو جائے گی اور بلغم یعنی کف جو جمع ہوا ہے فیفروں میں وہ بھی نکل جائے گا اور وقتاں فوقتاں یعنی موسم کے چینچ ہونے سے تھنڈی چیزوں کے زیادہ استعمال سے یہ جو ہمیں نزلہ سکام کچھ وقت کے لیے رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے وقتی ہونے والا نزلہ سکام یہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا تو ناظرین دیکھتے ہیں وہ نسکہ کیسا ہے وہ نسکہ کس طریقے سے بناتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے تو چلیئے ناظرین تو ناظرین آئیے ہم نسکے کو ملاحظہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہے مولیٹھی یہ مولیٹھی پاورڈر فارم میں ہے اور یہ سالیم ہے یعنی اکھی ہے مولیٹھی اس کو دوسری زبان میں جیٹیمل بھی کہتے ہیں گجراتی میں اس کو لینا ہے پچاس گرام اور یہ گو دنتی ہے یہ زمین سے نکلنے والا ایک قسم کا پتر ہوتا ہے اور اس کی بسم تیار کمپنیاں بھی بناتی ہے تو آپ کمپنی کی بھی گری سکتے ہیں جس کا فوٹو آپ کو سائیڈ میں دکھائی دے رہا ہے اور یہ تیسر چیز ہے سوہاگا ٹنکر خار یہ کچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈلیا کس طریقے سے ہوتی ہے یہ کچھا ہے اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو فولانا پڑتا ہے تو ناظرین آئیے دیکھیں اس کو ہم کیسے فولاتے ہیں تو ناظرین یہ سوہاگا ٹنکر خار کو ہم نے پاورڈر کر دیا ہے اور ہم اس کو تھوڑا تھوڑا تک کر کر کے نیچے گیاست چالوے ہیں اور ہم اس کو ڈال رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کیفیت کیسی بن رہی ہے اب یہ پہلے تو پانی بن جائے گا اور پانی بننے کے بعد ایک دم سے فول جائے گا اور ابھی آپ کو جو کونٹیٹی دیکھ رہی ہے تو اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کونٹیٹی میں بھی کتنا کتنی زیادتی ہو گئی ہے کلر بھی اس کا کتنا کھل گیا ہے اور ایک دم فول کے یہ معنی دروی جیسا ہو گیا ہے ایک دم کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ تیار ہے اور اس کو نیچے اتار کے پاورڈر کر کے تمام چیزوں کو ہم وزن یعنی تین چیزیں تھے ایک تو تین چیزیں تھی تینوں تینوں چیزوں کو پچاس پچاس گرام لے کہ اس کا پاورڈر کر دینا ہے تو ناظرین یہ نسکہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا جب نسکہ تیار ہو جائے تو اس کے اندر سے آدھا گرام سبح میں شہد کے ساتھ اور رات کو شہد کے ساتھ لینا ہے اور ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگیز مت بھولیے گا